کہتے ہیں کہ کیسی بھی پرستیتی کیوں نہ آئے انسان کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے انسان اگر ٹھان لے تو کچھ بھی کر سکتا ہے آپ کو مانجھیدے ماؤنٹن مین تو یاد ہوں گے جنہوں نے پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنا دیا تھا دنیا میں ایسے کئی ادارن ہیں جنہوں نے وہ کمال کر دکھایا جس کی گلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ویسے اس ویڈیو میں ہم جس سخص کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس نے موت کو چنوتی دیڈالی تھی آئیے جانتے ہیں وہ کون تھا وہ سخص اور کیا ہے اس کی کہانی تو چلو پھر شروع کرتے ہیں آج کا یہ اپیسوڈ یہ سمیہ تھا ورلڈ وار ٹو کا تب پون لیم کیول 21 سال کے تھے 1942 میں ایسے بین لو مونڈ نامک برٹیس جاج میں وہ ناوک بنے تھے یہ جاج دوسری جگہ پر سامان کو لانے وے لے جانے کا کام کرتا تھا لیکن ایک دن ایک زرمن پنڈو بی یو ون سیون ٹو کی نظر اس جاج پر پڑ گئی اسی وقت سے پون لیم کی خود کو زندہ رکھنے کی کانی شروع ہوئی ایسے بین لو مونڈ کی خبر ملتے ہی اس پر حملے کی تیاری کی گئی یو ون سیون ٹو جرمن پنڈو بی نے پون لیم کے جاج پر لگاتار دو ٹارپیڈو لانچ کیے تب لیم کا جاج امیزن ندی میں تیر رہا تھا یہ ٹارپیڈو حملہ اتنا زوردار تھا کہ لیم کا جاج ایک اور جھک گیا اور جاج کے دو بائلر فٹ گئے یہ جاج ڈوب گیا اور چوون کرو میمبرز میں سے صرف چھے زندہ بچے پون لیم بھاگے سالی تھے کہ انہوں نے لائف جیکٹ مل گئی زندہ بچے لوگ ایک ساتھ ملنا پائے اور وہ دکشن اٹلانٹک ساگر میں ادھر ادھر بہنے لگے لیم پانی میں لگوگ دو گھنٹے تک تیرتے رہے بعد میں انہیں ایک لکڑی کی تکتی ملی جس پر وہ چڑ گئے لکڑی کی تکتی لگوگ آٹھ اسکوائر پٹ کی تھی اس لکڑی کی تکتی پر لین کو پانی کا چالیس لیٹر کا جگہ کچھ چوکلیٹ ویسکوٹ کے ڈپے فلیس لائٹ فلیرز اور دو سموک پوٹ مل گئے تھے اس وقت لیم ایک خطرناک حالات میں تھے سمندر میں دور دور تک کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا ان کی زندگی اس تکتی تک ہی سمتی رہ گئی تھی ان کے ویسکوٹ کے پیکٹ اور چوکلیٹ بھی ختم ہو گئی تھی لین نے تب تکتی پر ہی مچھلی پکڑنے کا انتظام کر لیا تھا وہ مچھلی کو پکڑتے اور جس لکڑی کی تکتی پر وہ سوار تھے اس پر ہی مچھلی کو سکھاتے اور مچھلی کو کاٹنے کے لیے انہیں بسکٹ کے تین کے ڈپے سے چھوری بنا لی تھی پون لیم کسی طرح اپنی جان بچانے کی کوشش میں لگ گئے تھے اچانک ایک سمندری طفان آیا اور لیم کی پکڑی ہی مچھلی یہاں اور پینے کا پانی کو خراب کر دیا کہتا ہے کہ لیم نے اپنی وگ مٹانے کیلئے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا کھون پیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ لیم کن حالاتوں میں تھے اس وقت پون لیم کو سمندر میں کئی زیادوں نے لیم کو دیکھا تھا لیکن لیم ایسی ای ملکے تھے اس لئے کوئی بھی مدد ان کی طرف نہیں آئے جرمن لوگوں نے بھی لیم کو دیکھا تھا لیکن وہ بھی ان کی مدد کیلئے آگے نہیں آئے وہیں جب امریکی فائرمین نے پن لیم کو دیکھا جیسے ہی سمندری طفان انہیں بہا لے گیا اور پھر لیم کو برازل کے پاس تین مچھوروں نے دیکھا اور ان کی جان بچائی وہ ایک سو تیتیس دن صرف لکڑی کی تکتی کے سارے سمندر میں تیرتے رہے اور ان کا نو کلو وزن کم ہو گیا تھا اور وہ چار افتوں تک اسپتال میں بھرتی رہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ریل اسٹوری کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ ضرور کرنا ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بھائی دھنیواد اپنا خیال رکھیں